میں اگر آج چار آدمی اپنے گھر میں بلا کے بٹھاؤں اور ان سے مشورہ کروں کہ بھئی مجھے کل یہ کرنا ہے تو آپ یقین جانئے کہ یہ میٹنگ چار آدمی کے ختم نہیں ہو پائے گی اور ہمارے علاقے کے تھانے کو پتا چل جائے گا کہ تسلیم رہمانی گھر میں چار آدمی کی میٹنگ ہو رہے ہیں اور یہ یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے آدھے گھنٹے کے اندر ان کے پاپ پوری ریپورٹ ہوئی کیا کیا بات ہوئی کیا کیا تیہ ہوا یہ ہے مسئیبت کا دوسرا بڑا پاٹ اب میرے بھائی میرے عزیز یہ کون بتاتا ہے جا کے یہ جو چار آدمی ہاں میرے پاس بیٹھے تھے انہی میں سے ایک تھا یہ تو میرا ہی بھائی تھا وہ غیر تھوڑے ہی تھا اب آپ اس پہ پورے چیزوں پر آپ غور کر لیجی ان کو پہچانے کون ہے یہ ہیں غریبی چھوٹے سے پیسے ملتے ہیں کہیں ایک بار جا کے خبر دے گا تو سو پچاس روپے ملے اس سے زیادہ گلے زیادہ زیادہ ہوگا تھانے میں جا کے بیٹھے گا تو پولیس والا کہے گا کہ آجا بھائی فلانے آجا بیٹھ جا اس کو بٹھا لے گا کرزی پہ چائے پلا دے گا یہ وہ سمجھے گا میری بڑی عزت ہو گئی تھانے دار نے مجھے بلایا تھا مجھے بٹھایا لیکن اس کو عزت نہیں ہوئی وہ اس کی ضرورت ہے کہ بہلے کے خبر وہ لا کے دے گا تو جب پیٹی کرائن کرتے ہیں جب علم نہیں ہوتا جب لالچ ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے تب ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں تو یہ کام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو تو بل گئے سو روپے پچاس روپے ہزار روپے جو بھی بلا جدری عوقات جس کی تھی اس کو بل گیا لیکن آپ نے امت کی کمر میں چھوڑا بھونگ دیا اور ایسے لوگ آپ دیکھیں مغبر کہتے ہیں نا عام طور پر اس قسم میں ہمارے حلقے میں میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں اور میں ہوای بات نہیں کر رہا لکھ پڑ کے سوچ سمجھ کے لوگوں سے بات کر کے میں کہہ رہا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں جو پولیس کے بڑے سینئر افسران ہیں کہ ہر بڑی مسلم تنظیم کے ذمہ داروں سے لے کے ورکرو تک تیسرا یا چوتھا آدمی ہمارا مخبر ہوتا ہے یہ ہے مسئیبت اور ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں اس نظیم کی مخبریاں لوگوں نے بہت کی کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ پوری امت کے ٹانگ پگڑ کے نیچے کیچ رہے ہیں جس مسئیبت میں ہم گرفتار ہیں اس مسئیبت میں ہم کو اور جھوک رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے وہ سو پجاہ ہزار روپے کبھی ان لوگوں کو آپ یہ میں دیکھے گا کہ رئیس ہو گئے ہوں کئی کے بڑے جاگردار بن گئے ہوں نواب بن گئے ہوں وہ منتری بن گئے ہوں کبھی بنتے دیکھا ہے کبھی نہیں جہاں رہتے ہیں جس کوئے میں اسی کوئے میں اسی حیثیت میں رہتے ہیں ان کی حیثیت تک نہیں بڑھتی تو بھائی اس امت کی مخبریاں کر کے اور آپ ادھر ادھر کی بات لوگوں کو سو پجاہز روپے کے لیے بتا آپ ہی نہیں کیا پا لیا بھائی ایک وقت کی روٹی کھالی دال سے کھا رہا تھے چلو گرگی سے کھالی اس سے زیادہ تو آپ کو کوئی فرق پڑھا دیں پڑھا ہو تو مجھے بتا دو آپ پھٹاوا پیوت لگاوا کرتہ پڑھا ماں پہنے چلو ہم نیا پہن لیا ہوگا اس سے زیادہ کیا فرق پڑھا ہے بتائیے اور اگر آپ امت کا کام کریں امت کے ساتھ وفادار بھی میں امت کی ایک بات ہے میں تو اندر کی میں جا کے کیوں کہوں گا میرے پڑوسی کو پریشانی ہو رہی میں پڑوسی کی بات جا کے کیوں کہوں گا تو برکت اللہ دے گا تو اللہ میاں کو تو مانو ہم نے تو یہ مان لیا کہ اللہ میاں تو بہو اوپر کو بیٹے ہم سے تو اللہ میاں کا لینا دینا ہے نہیں جب مریں گے جب جائے گے جب دیکھی جائے گی کیا ہوگا ہم نے تو یہ مان لیا یہ غلط ہے آپ مانی ہیں کہ اللہ میاں آپ کی شہرک سے قریب ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں بھی زلیل کریں گے وہاں بھی زلیل کریں گے اور زلیل تو ہو ہی رہے ہیں زلیلی یہ زلالت ہی ہے یہ آپ سو پجاز روپے کے لیے سب کام کر رہے ہیں یہ تو زلالت ہی ہے تو یہاں بھی زلیل کر رہا ہے وہاں بھی زلیل کرے گا تو بھائی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ مجھے تو عزت کے ساتھ رہنا ہے اللہ ہے میرا کار ساتھ اللہ دے گا مجھے رزق بھی وہ راستی بھی بنائے گا وہ بنا دیتا ہے یہ تو بالکل ساتھ سمندر کے نیچے پتھر میں ڈوبے ہوئے کیڑے کے موں میں ہرہ پتہ ڈال کے رکھتا ہے اتنا زیادہ بڑا رزق دینے والا اللہ ہے بانتی نہیں تم تم سمجھ نہیں چاہتے نا یہ بات یہ قصے کہانیاں لگتی ہیں تمہیں یہ سب باتیں قصے کہانیاں لگتی قصے کہانیاں نہیں ہیں یہی سچ ہے ایک بار تم اعتبار کر کے یقین کر کے دیکھو تو صحیح اللہ میاں کے اوپر کہ میرا رزق اللہ کے اختیار میں ہے مگر وہ دے گا اس شرط کے ساتھ جو اس کی شرطیں ہیں وہ شرط کیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی اماندار رہیں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اماندار رہیں گے جو اس کے احکامات ہیں وہ آپ پورے کرو گے تو آپ کی ضرورتیں وہ پورے کرو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے احکامات تو پورے نہ کرو دیکھیں رزق تو دینے کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے آپ چاہے نیک ہوں چاہے گناہگار ہوں چاہے عالم فاظل ہوں چاہے آپ جائل ہوں چاہے جو ہوں